بیپس پارٹل کے لیے جو سیف راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ سرنڈر کریں اس دھاندلی کو سرنڈر کریں اس دھاندلی کو جو کر لیا بس کر لیا پیچھ اٹھ جائیں کیونکہ وہ غلط سمجھ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے یہ ایم کیوں والے ہیں مل جل کر کھاتے تھے مل جل کر سب حساب کتاب کرتے تھے ویسے ایک دوسرے کی خلاف ہوتے تھے اور آپس میں باٹ لیا کرتے تھے الزام تراشیاں ہو اور اس کے بعد مل باٹ کا کھانا شروع کر دو اور لوگوں کا حق نہ لو اس کی ان کو عادت پڑی گئی تھی اور انہیں معلوم تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ بھی ایسا ہوگا شروع میں لوگ شور مچائیں گے پہلے تو ہم فارم گیارہ بارہ میں ان میں اچھا خاصے لڑکا دیں گے پھر اس کے بعد نتیجوں میں دردر کر دیں گے پھر ریکاؤنٹنگ میں کر دیں گے کچھ الیکشن کمیشن اور ٹریبونل میں کوئی گیا وہاں سے الٹا سیدھا کر دیں گے اور اس طرح جو ہے ہم وہ اپنا فاق پورا کر لیں گے جو ہم نے اپنے چیرمن کو سنایا ہے یا دکھایا ہے اور بادشاہ سلامت نے بھی اس فرمائش کا اظہار کیا ہے کہ کراچی میں جیالہ مہرانہ چاہیے تو جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کیا آپ کا ارشاد ہے انشاءاللہ پورا کر دیں گے لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس مرتبہ ان کا واسطہ جماعت اسلامی سے پڑے گا اور جماعت اسلامی کے کسی بھی جماعت اسلامی کے کسی لیڈر کسی رینوما کسی ذمہ دار کسی کارپن کسی چیرمن وائز چیرمن اور کسی کونسلر کا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے کوئی ایک پائی کا بھی روادار نہیں ہے اس کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اور اپنے کارپنوں پر اعتماد کر کے کہتا ہوں کہ اس کی قیمت نہیں لگ سکتی اس کو خریدہ نہیں جا سکتا اور یہ اپنا خواب کبھی پورا نہیں کر سکیں گے تم منڈیٹ دوگے تو اس کے نتیجے میں بات آگے پڑے گی ورنہ جب تک نتیجہ نہیں دوگے تو ہم تمہارا ناتقہ بند کر دیں گے پورے شہر میں نہیں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے یا جا جا کر جو تم اپنا امیج بنانے کی کوشش کر رہے ہو نا کہ دیکھو میں آئندہ وزیر آدم بھی بن سکتا ہوں تمہارا یہ امیج جو تم یوسیوں پہ قبضہ کر رہے ہو تم دھاندلی کر رہے ہو تم بیلٹ پٹسوں پہ قبضہ کرنے سے نہیں تھکے حلقہ بندریوں سے نہیں تھکے تم نے پھر فارم جارہ بارہ پہ اٹیمٹ کی نہیں تھکے اور پھر اس کے بعد نتیجے تبدیل کیے ریکاؤنٹنگ میں دھاندلی کی اور اس کے بعد پورا اثر استعمال کر کے الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا رہے ہو اس طرح تمہارا امیج یہ امیج تمہارا پوری دنیا کے سامنے آئے گا اور پوری دنیا تم پر اتنی لان تان کرے گی کہ پھر تمہیں سرنڈر کرنا پڑے گا ٹیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں ٹیپلز پارٹی کے پولٹیکل ورکر سے کہتا ہوں ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں کہ پریشر ڈالے اپنی قیادت پر ان سے کہو کہ اس راستے کو چھوڑ دو وہ جو چند لوگ ہیں جنہوں نے اپنے چیرمن کو سوہان خواب دکھائے ہیں یہ پولٹیکل ورکر کراچی کو جانتے ہیں کراچی کے مزاج کو جانتے ہیں جماعت اسلامی کو جانتے ہیں اس کی سٹرنڈ کو جانتے ہیں اس شہر کے عوام کو جانتے ہیں تو جو باز امیر پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں یا کوئی ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کو حقائق بتائیں اور یہ کہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے ورنہ عوام کا سلاب انہیں پہا کر لے جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا کب تک سہاروں پہ چلو گے یہ اسٹیبلشمنٹ کسی کی نہیں ہوگی کب تک اس کے سہارے پہ چلے گی ہے پیپلز پارٹی کب تک اس کے سہارے پہ کھڑے ہوگی ہے پیپلز پارٹی جس دن انہوں نے اپنا سہارا ہٹایا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس گراؤن پر اس لیے تمہارے لئے قلمندی کا راستہ یہی ہے کہ عوام کا حق مت مارو کراچی کے لوگوں کا حق مت مارو جماعت اسلامی کی یو سیوں پہ قبضہ مت کرو بلکہ کسی کی یو سی پہ قبضہ نہ کرو بلکہ جس کا جو جنمن مینڈٹ ہے اس کو واپس کرو انشاءاللہ ہم یہاں پر ابھی موجود ہیں ہم مشاورت کر رہے ہیں موسیقی